بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہ ہندوستانی میڈیا بھان میڈیا گوکھور میڈیا پورے دم کے ساتھ آواز اٹھاتی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ہر فر تک پہنچتی ہے ہمارے پاس کیا ہے آواز اٹھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں بھی غفوران توسی کے سرور کروں نات گوئی کو رب کی اکا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یہ ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہے غفران بنیاقوب قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارا چینل غفران بنیاقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کرے جزاکاللہ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم ویڈیو کی طرف تریپورا کی خبر سے ہم اور آپ سب با خبر ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاقی ہو رہی ہے قرآن پاک کی برقرمتی کی جا رہی ہے مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے مسلمانوں کا قتل آن کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے یہ تیری پورا کی تصویریں میں لگا رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہندو دہشتگردوں نے مسلمانوں کی جانے لی مساجد عبادت گاہوں کو آگ کے حوالے کر دیا قرآن کے تقدس کو پاؤں کے نیچے رون دیا گیا پاکیزہ کتابوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا مسلم ماہوں اور بہنوں کو بے گھر کر کے مکانات کو زمین بوز کر دیا گیا سیکڑوں جانے چلی گئیں بے گناہ معصوموں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ دوڑ دیا گئے لیکن کسی کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی حکومتی اہل کار تماشائی کی طرح کھڑے رہے سرکاری ایداروں کی طرف سے ایک ذمہ دارانہ بیان تک نہیں آیا کسی نے افسوس تک نہیں کیا میڈیا نے بھی نظر انداز کر دیا اور کھیل تماشوں کو جگہ دی ہمارے مسلم قائدین نے ہمیشہ کی طرح ٹیوٹر کا سہرہ لیا ہمدردی کے چند جملے لکھ کے ملت اسلامیہ کو دلاسہ دیتے ہوئے گھڑنوں پر بیٹھ کر حکومت سے کاروائی کی گزارش بھی کر دی پھر بھی کاروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے اقدامات کیوں نہیں کیا جا رہے ہیں اس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں لیکن ان سوالات پر اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو ہمیں خود بخود جواب مل جائے گا ہم نے آج تک صرف غیروں پر اعتماد کیا ہے ہم نے سوچا چلو بھائی جمہوری ملک ہے یہاں ہر ایک کو آزادی حاصل ہے ہر ایک کی جان و مال تحفظ کا قانون نافذ ہے ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت کیا ہے بنگلہ دیش میں ہندووں کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن ہندوستانی میڈیا بھانڈ میڈیا گوکھور میڈیا نے پورے دم کے ساتھ آواز اٹھائی اور بنگلہ دیش کے ایوانوں تک بات پہنچی ہمارے پاس کیا ہے جس کے ذریعے ہم مضبوط آواز بن سکتے ہیں کچھ نہیں ہے کیا ہم اس میڈیا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں جس کی جانب دارانہ ستحات کا ہم ہر روز مشاہدہ کر رہے ہیں پھر تو ہم اپنے ہی پیرو پر کلاری مار رہے ہیں کیا ہم اس حکومت کے سہارے اپنی قوم کو جلتے جھلستے چھوڑ دیں جس کا ہر عمل مسلم دشمنی پر مبنی ہوتا ہے اس طرح سے ہم کب تک مارے جائیں گے کب تک کاتے جائیں گے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے اپنے میں سے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اپنے لوگ کباب میں ہڈی بن جاتے ہیں میں اس طرح سے آواز اٹھا رہا ہوں بول رہا ہوں آپ سب ہی حضرات سے گزارش ہے تیری پورا میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور قدم بھی بڑھائیں اور حق کے ساتھ آواز اٹھانے کے لئے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ناظرین اکرام اس سے متعلق آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل غفران بینیاقوب قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ